مستوالیکم فیس بک پہ اپنے پروفائل کو نیو لی آؤٹ پر شفٹ کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ لاغنگ کریں اور اس کے بعد facebook.com.developers پہ جائیں اس کے بعد آپ سے یہ ریکویسٹ مانگیں گے وہ اس کو آپ اللہ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ developers انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ create new app پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنے application کا display نام دیں گے اور یہاں پہ آپ اس کی name space دیں گے جو آپ کا apps.facebook.com slash name آئے گا اور یہاں پہ آپ agree کر دیں گے اس کو یہ نام چیک ہوگا available ہے آپ اس کو continue کر دیں گے اور یہاں آپ verification code دیں گے یہ آپ کی اپلیکیشن کریٹ ہوگی اب اس کے بعد آپ اپنے لیٹھ سائٹ پر تکھیں گے تو یہ اپنی گراف کا اپشن آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کلک کریں تو اس کے بعد یہ اپشن آئے گا start with open graph آپ یہاں پر کوئی بھی اپشن سیلیکٹ کر دیں ہم کرتے ہیں plan a trip اس کو get started کر دیتے ہیں یہ آپ کی باقی بہت ساری سیٹنگ سے اس کو آپ بھی چھوڑ دیں بعد میں آپ کسی بھی ٹائم اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ اس وقت جو نئے پروفائل پر شیفٹ ہو گیا ہے آپ کو میں دکھا دوں یہ میں نے میرا اکاؤنٹ کھول لیا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ نوٹیس آ رہا ہوگا developers release ہے تو یہاں پر آپ get it now پر کلک کریں پر کلک کریں یہ آپ کی پروفائل پر لوڈنگ ہو رہی ہے یہ میرا پروفائل لوڈ ہو گیا یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ time line developers release enable ہو گئی ہے اب اس کو publish کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو publish کریں گے تو جو بھی developers ہیں جنہوں نے یہ facility لی ہوئی ہے وہ سب آپ کے پروفائل کو view کر سکتے ہیں تو publish now ہم کر دیتے ہیں اس کو اب یہ میرا پروفائل کا layout پورا آپ دیکھ سکتے ہیں change ہو گیا اب یہاں پر میں cover page image دے سکتا ہوں جنہوں نے یہاں پروفائل ڈیو 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 یہ میں نے تصویر لگا دیا اور اس کو آپ اپنی مرضی سے size بتا سکتے ہیں کہ کتنا اس کا view کرنا ہے آپ نے save changes کر دیا ہے یہ آپ کو پروفائل پورا change ہو گیا اب یہاں پر آپ کی یہ activities آ رہی ہوگی یہ آپ جیک سکتے ہیں آپ from اپنے born کی جو یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ جس here